اس عمران خان کے خلاف اسسٹنٹ کمیشنر کی توہین عدالت کی درخواست پر سمار ٹرائل کورٹ کی ریپورٹ اسنا آباد ہائی کورٹ میں جمع آئی جی آفیس کو تین دن میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم تفصیلات جان لیتے ہیں بولنی اس کنمائندے حسین چہدری سے حسین کیا تفصیلات ہیں؟ اگر منکل ثابت وزیعظم عمران خان جب یوڈیشل کمپلیکس پہنچے تھے تو وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور عدالتی آرڈر شیٹ جو ہے وہ گم ہو گئی تھی اس پر ایسی کی جانب سے ایک کنٹیمڈ آف کورٹ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی جس پر عدالت نے ریپورٹ طلب کی تھی آج صرف ٹرائل کورٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ جمع ہو گئی ہے لیکن آئی جی آفیس کی جانب سے اور کمیشنر آفیس کی جانب سے تاحال ریپورٹ جمع نہیں ہوئی جس پر عدالت نے کہا کہ آئی جی آفیس تین روز میں ریپورٹ جمع کروائیں جبکہ ڈسٹرک منیجمنٹ جو ہے وہ اٹھائیس اپریل تاکہ کمیشنر آفیس اپنی ریپورٹ جمع کروائیں خواجہ حارس عدالت میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو ٹرائل کورٹ کی ریپورٹ جمع ہوئی ہے وہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم اس کو پڑھ لیں جس پر عدالت نے استعداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ جو سٹیٹ کونسل نے وہ ٹرائل کورٹ کی ریپورٹ خواجہ حارس کو دیں تاکہ وہ پڑھ لیں جس کے بعد کیس کی آئندہ سماعت جو ہے وہ اٹھائی سپریل تک منطبی کر دی گئی ہے بہت شکریہ حسین چودرین تفصیلات کے لیے آگے بڑھیں گے خانپور میں مقامی ڈاکٹر کے دو بیٹے اسکول جاتے ہوئے اگوا پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر حسن محمود کے بیٹوں صبحان اور شایان کو تین